ایک ہی انٹرپٹیشن کے حوالے سے صدارتی ریفرنس ہے اس میں دو چیزیں مجھے بہت اہم لگتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو منحری فرقانے اسمبلی ہیں ان کا ووٹ جو ہے وہ ایک چیلنج ووٹ تصور کیا جائے جو کہ گنتی کے اندر شمار نہ ہو سکے اس وقت تک جب تک کہ نائحلی کے ریفرنس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سکسٹی تھری اے جو ہے اس میں ڈس کولیفیکیشن ہے اور ڈس کولیفیکیشن کیونکہ اس میں وہ ہو جو کہ آرٹیکل سکسی ٹو ون ایف کے اندر ہے یعنی کہ تاہیات ناہل کیا جائے ایسے ارکان کو تاکہ جو جمہوریت کے اندر یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کا خاتمہ ہو سکے لیکن اب ایک طرف جو صدارتی ریفرنس ہے اس کے اندر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ چیلنج ووٹ تصور ہو یعنی کہ سپیکر کے پاس یہ خیار ہو کہ وہ منحری فرقان کے ووٹ گنے ہی نہ تو دوسری طرف بطور اٹینی جنرل نہیں لیکن خالد جعوید خان کے جو انہوں نے کہا وہ یہ کہا کہ سپیکر کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی منحریف ارکان قومی اسمبلی کو ووٹ ڈالنے سے روک سکے اس ووٹ ڈالنے بھی سیاہ سکتا ہے اور وہ کاؤنٹ بھی ہو تو یہ جو دو مختلف چیزیں ہیں جو کہ بطور جعوید خالد جعوید خان ایک بات کی انہوں نے لیکن جو ریفرنس آیا ہے اس کے اوپر اٹینی جنرل جو آرگومنٹ دے گا وہ اس سے تھوڑا سا ڈیفر کریں گے تو یہ جو سیچویشن ہے اس میں یہ چیز تو ہوئی ہے کہ عدالت نے خود کو جو ہے وہ جو پارلیمنٹری پروسیڈنگز ہیں کہا کہ اس کے اندر عدالت مداخلت نہیں کرے گی یہ تین سال پہلے غالباً دوہزار اٹھارہ میں یہ ہوا تھا کیس آئیشہ گلالائی کا اس میں ایک الزام ان پر یہ بھی تھا عمران خان کی طرف سے کہ آپ نے ڈیفریکشن کی ہے اس لیے کہ جو وزارت عظمہ کے لیے جو ووٹنگ ہوئی تھی جس میں شاہد خاکان عباسی الیپٹ ہوئے تھے اس میں آئیشہ گلالائی گئی نہیں تھی اور اس پر ان سے انہوں نے کہا کہ جی آپ گئے تھے خان صاحب تو انہوں نے کہا نہیں میں شہر سے باہر تھا تو ان سے کہا گیا تو پھر یہ آپ کیسے فرض کر لیتے ہیں کہ آئیشہ گلالائی جو ہے وہ شہر میں موجود تھی اور ان کے پاس کوئی بہتر سبب نہیں تھا یہ یاد ہے آپ کو فہمیدہ مرزا نے میری رائے مانگی تھی جب میں اٹرنی جنرل تھا اور میں نے ان کو رائے دی تھی کہ سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے جس کے تحت ان پر انٹرین کنٹیمٹ لگائی گئی تھی یہ بالکل غلط تھا اور سپیکر پابند نہیں ہے اس فیصلے کو ماننے کے اور سپیکر فہمیدہ مرزا نے میری رائے سے اگری کیا تھا اور انہوں نے ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا تھا وہ پھر چیلنج ہو گیا تھا سپریم کورٹ میں جسٹس افتخار چودری نے ایک بنچ کونسی چھوٹ کیا تھا اور اس میں بھی میں اٹرنی جنرل اپیر ہوا تھا اور افتخار چودری صاحب نے جب میرا موقف لیا اس چیز پہ تو میں نے اس چیز پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا بڑی سٹرانگ ریزرویشنز ایکسپریس کی تھی کہ آپ کا ایک اسسٹنٹ ریجسٹرار جو ہے سپیکر آف دی نیشنل اسیمبلی کو اس طرح سے نوٹس دے رہا ہے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور اس پہ انہوں نے اس بات سے امیجیٹلی تو اگری نہیں کیے تھے لیکن میں نے ان کو ایک مثال دی تھی میں نے چیف جسٹس صاحب سے کہا تھا کہ اگر آپ کا ایک اسسٹنٹ ریجسٹرار سپیکر کو نوٹس دے سکتا ہے تو پھر وہاں کا بھی کوئی ڈپٹی سیکٹری ہیں اسسٹنٹ سیکٹری نیشنل اسیمبلی کا یا ان کی کوئی پارلیمنٹری کمیٹی کل کو چیف جسٹس کو بھی بلا لے گی تو اگر آپ اس میں ادارے جو ہیں ایک دوسرے کے تقدس کو اس طرح سے مجروع کریں گے تو اس کا کسی کا فائدہ نہیں ہوگا تو میں نے کہا اگر آپ کو سپیکر صاحب آپ بلائیں یا آپ کو وہ بلائیں کوئی پارلیمنٹری کمیٹی تو پھر آپ جائیں گے اور یہ بات جو ہے یہ سارے اخباروں میں تب چھپی تھی چیف جسٹس افتخار چوزری نے ان کو اس وقت وہ لا جواب ہوگا اور ان کو کہنا پڑا کہ ہاں اگر سپیکر صاحب آپ مجھے بلائیں گی تو میں جاؤں گا حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مچیور ڈیموکرسی میں نہ تو سپیکر چیف جسٹس کو اس طرح سے بلاتا ہے نہ چیف جسٹس سپیکر کو بلاتا ہے نہ پرائیم منسٹر کو بلائے جاتا ہے اور میرے ہمیشہ سے بڑے سٹرانگ ریزرویشنز رہے ہیں کہ یہ جو پرائیم منسٹرز کو بلانے کا ایک طریقہ چل نکلا تھا سپریم کورٹ پہ میرے ہی بہت سارے دوست ججز جو بعد میں چیف جسٹسز بان گیا میں نے کبھی بالمشافت ان سے بات اس پہ نہیں کی لیکن میں نے پبلک ڈومین میں اس چیز کو اس ریزرویشن کو ایکسپریس کیا اور میں نے یہ کہا کہ اس طرح سے بلکہ میں نے جب راجہ پرویز اشرف صاحب کو بلائے گیا تھا تو میں نے کورٹ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ انہوں نے بہت گریز شو کیا ہے کہ آگے ہیں انہوں نے انسٹیوشنل کلیش ایورٹ کیا ہے میں نے کہا کہ اگر میں پرائیم منسٹر ہوتا تو میں آرٹیکل ٹو فورٹی ایٹ کے نیچے پریزیڈنٹ کی یہ پرائیم منسٹر کی پوزیشن کو کبھی کمپرمائز نہ کرتا سے پہلے میں پنجاب کی میں بسنے والی بیوہ ماں بہنوں بیٹیوں سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں اور ان کو دلاسہ دیتی ہوں جس میں شہدہ کی بیوائیں بھی شامل ہیں کہ آج جو غلیز لفظ ایک بیوہ کے لیے ان کو سننا پڑا وہ سپاہی جنہوں نے اپنے خون کے نظرانے دیئے ان کی عورتوں کو آپ کے معاون خصوصی نے رنڈی کہا اور وہ فرماتے ہیں کہ جناب مجھے تو پنجاب والوں نے یہ کہا there is a linguistic youthism پہلے تھے میرا حدث ہے ککا تو youthism دے spelling داسمنٹ ڈکشنلی دیکھتے ہو گئے ہر پی ٹی آئے علی نے نے دکشنلی کھولی ہوئی اور وہ مجھے جواب دے رہا اور میں اس کو کہہ نہیں کہ میں نے آج کوئی چھیڑے ہے نا کہ آپ ہر ایک جس جگہ کی ہم باپر ہیں اس جگہ کی ایک زبان ہوتی ہے ایک لنگو ہوتی ہے میں اور رضا آپ ہم سرکار میں رہے ہیں سرکار کی ایک لنگو ہے ہم development sector میں کام کرتے ہیں ایک لنگو ہے ایک journalist کی لنگو ہے جو لنگو گل صاحب استعمال کر رہے ہیں میں بڑی تکلیف سے ان کو صاحب کہہ رہی ہوں وہ بتا رہا ہے کہ ان کی خاندانی تربیت background تعلیم کے بارے میں اور وہ کہاں سے آ رہے ہیں کیونکہ وہ وہی لنگو بار بار بولتے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے یہی لنگو سنی ہے اور اس کے لیے میں ان کی ماں بہن بیوی اور بیٹے سے بھی تازیت کرتی ہوں اور ان کے خواتین رشتہ داروں سے بھی کہ ان کو یہ لفظ سننا پڑھ رہا ہے